اسلام علیکم ناظرین روبرو نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے چانمینار پولیس نے ایٹی ایم سے پیسے چوری کرنے والی شاتر گینگ کو کیا گرفتار چانمینار پولیس ٹیشن حدود کے علاقے میں موجود ایک ایٹی ایم سنٹر سے سرخہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی جس کی کاروائی کے دوران چانمینار پولیس نے ریاست حریانہ کے زل پلوال سے تعلق رکھنے والے ایٹی ایم فروڈ گینگ کے پانچ افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے گیارہ ایٹی ایم کارڈ، تین آٹو، دو موٹر سیکل، پانچ موبائل اور دو ہزار کی نقد رقم کو ضبط کر لیا اور اس گینگ کے مزید تین ملزمین مفرور بتائے گئے ہیں پولیس کے مطابق یہ گینگ متعلق علاقوں کے ایٹی ایم سنٹر پر اپنا بینک ایٹی ایم کارڈ استعمال کرتے ہوئے رقم نکالتے لیکن مشین میں نوٹوں کو ویسے ہی رکھتے جب تک مشین ایرر نہ دکھا دے جیسے ہی مشین ایرر بتا کر پیسے واپس لے رہی ہوتی ہے تب یہ لوگ نوٹوں کو کھیچ لیتے تھے انہیں کیش تو مل جاتا باوجود اس کے یہ فراڈ لوگ ایٹی ایم نمبر سے ٹول فری نمبر پر کال کر کے پیسے نہ ملنے کی شکایت کر دیتے اور اندر ان چار دن اتنی ہی رقم ان کے بینک ایکارڈ میں آ جاتی تھی گجشتہ دو سال میں یہ گینگ نے فراڈ کرتے ہوئے تقریباً پانچ لاکھ روپے کی چوری کی تھی ان چوریوں کی شکایت پر کڑی کاروائی کرتے ہوئے ساؤس زون ڈی سی پی ڈاکٹر گجہ راؤ بوپال آئی پی ایس کی خیادت میں اے سی پی چار منار بکشم ریڈی انسپیکٹر آف پولیس گرو نائیڈو ایڈیشنل انسپیکٹر ملیش اور ان کی ٹیم نے یہ گرفتاری عمل میں لائی اور مزید کاروائی کے لیے پانچ ملزمین کو جیڈیشل ریمین میں بھیج دیا اور مزید مفرور تین ملزمین کی تلاش جاری ہے بعد ازا ہیڈراباد سیٹی پولیس کمیشنر انجینی کمار آئی پی ایس نے ایک صحافتی اجلاس منقب کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو اس کیس سے متعلق تفصیلات فراہم کی آئیے دیکھتے ہیں روبرو نیوز کی خصوصی ریپورٹ میں انجینی کمار آئی پی ایس سے مزید تفصیلات ہر اہم و خاص خبر کے لیے روبرو نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اوکے ہندی لکورا ہیڈراباد سیٹی پولیس ساؤت جون کے طرف سے شارمینار پولیس اسٹیشن کے طرف سے انٹر اسٹیٹ ایٹی ایم اوفینڈرز کی گرفتاری ہوئی ہے ابھی تک پانچ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ سب ہریانہ کے رہنے والے ہیں اور تین جو ابھی ایکسکانڈنگ ہیں جن کی گرفتاری ابھی باقی ہے وہ لوگ بھی ہریانہ کے ہیں اور ابھی تک جو ریکاوری ہوا ہے اس میں دو بائک تین آٹو موبائل فون ایٹی ایم کارڈز اور کچھ کیش جو اوفینڈرز ہیں ان کے نام ہیں مبین احمد عبید خان زابید خان یہ لوگ سب پلول ڈسٹرکٹ ہیڈراباد کے رہنے والے ہیں ہریانہ کے رہنے والے ہیں اور یہ پورے آپریشن میں ہمارے ساؤ جون ڈی سی پی گجراؤ بھوپال کے لیڈرشپ میں اے سی پی چار مینہ بکشم ریڈی گرو نائیرو انسپیکٹر اور پولیس اور ملیش ایڈیشنال انسپیکٹر اور ان کی پوری ٹیم مل کر یہ اچھا کام یہ دیڈیکشن اور آرسٹ کیے ہیں روسیقی میر چھپنی